دیکھیں آہ میاں صاحب نے آہ بات کیے میرے حوالے سے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ چیئے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالے جس میں میاں صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹی آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے دو 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 دن تقریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنانس منسٹر کی تقریر سے پہلی بھی ہم نے اپوزیشن نیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا آپ دیکھیں خرشی شاہ صاحب ایدر خرشی شاہ صاحب بیٹھیں خرشی شاہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک دو منٹ کی بات کرنا ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے میں نے رولز اس کے لئے اور اس وقت بھی اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے میں چلیج کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے اور پھر لڑائی ہوتی تھی خواجہ شاہ صاحب اپنا گھنٹو تقریق کرتا تھا شاہ صاحب اپنا گھنٹو تقریق کرتا تھا اور پھر جو انہیں کیا آپس میں ایک اور بھی سلسلہ چاہتا تھا جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آور ایٹی فور آور چوراسی گھنٹی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو اور ایٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا میاں صاحب لائیو تقریق کرتی تھی ابھی تو کمرے بن ہیں کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا فرق ہوتا ہے ہم نے اس وقت جرت کی ہم لائیو چلایا کرتے تھی ابھی ابھی ہمارا ابھی ادھر ادھر پریشتے بیٹے ہیں پریشتے بیٹے شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے اور نو اس مجھے بتائے کہ آپ میں ایک پرائیو منسٹر صاحب بیٹے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم اے کو گرفتار کرنا ہوتے تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم ایس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات نہیں کرنے دیتی اور جس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے جس طرح پریویلیج بریک ہوتی ہے وہ بھی مثال نہیں ہیتی سپیکر صاحب بھی آپ کے جب داری ہے ایک تو میں بتا دوں کہ لائیو ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے ابھی بھی جو آپ نے بات کی بہت ہو رہی تھی خواجہ آسف صاحب ان اپوائنٹ آف آرڈر